السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ دعائیں قبول کرنے والے کہلیں یا مرادے پوری کرنے والے آٹھ ہزکار سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے اپنے اس ٹاپک میں آنے سے پہلے میں یہ بتانا مناسب سمجھتی ہوں کہ پہلے ہم دیکھ لیں کہ مرادے پوری ہونے یا دعائیں قبول ہونے کے عداب عداب ہوں گے عدب ہوگا تو بات بھی مانی جائے گی آپ دیکھیں جو قابل اعترام ہمارے لیے والدین ہیں ہمارے استازہ ہیں تو جب ہم ان کا عداب کرتے ہیں اس عدب کو لحاظ کرتے ہوئے ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں تو ہماری بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور جہاں شاگرد نہ فرمان ہوتا ہے یا اولاد نہ فرمان ہوتی ہے تو وہاں مابا پھر اس کی بات کو اتنی اہمیت یا فوقیت نہیں دیتے اس لئے بڑے کہتے ہیں کہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں جو بادب ہوتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے اور جو بے عدب ہوتا ہے وہ بے مراد ہوتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی یا ہماری مرادیں نہیں پوری ہوتی اس کے پیچھے کہیں ہماری بے عدبی تو نہیں آپ پہلے تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے پھر ہم اپنے ان عذکار پہ بھی آئیں گے کیونکہ عذکار تو کتابوں میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں اور ہم کرتے بھی بہت ہیں وظائف اور عذکار لیکن کیا وجہ ہے اس کے باوجود نہ ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہم مسلسل نیچے کی طرف جا رہے ہیں بجائے غلبہ بانے کے سب سے پہلی چیز جو دعا کی مقبولیت کا باعث بنتی ہے وہ ہے گریازاری آجزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا تمام عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ عبادت سے تو مقصد اظہار عبودیت اور بندگی ہے نا اور اسی کا راز اس میں ہے کہ بندہ اپنی آجزی اور پروردگار کی تمام عظمت اور قدرت کو دیکھتے ہوئے جب یہ دونوں باتیں سامنے رکھے گا تو اس کی دعا قبول